اب ان کی طبیعت کافی خراب تو ہوتی ہے بھر وہ انہیں سمائل کر کے کہتی ہے کہ آپ لوگ میری وجہ سے پریشان نہ ہوں میں ٹھیک ہوں پھر یہاں پڑکی انہیں کہتے ہیں کہ میری موم نے کہا تھا کہ اگر آپ کا یہاں پر صحیح سے ٹریٹمنٹ نہ ہوا تو پھر وہ آپ کو دوسرے سیٹی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گی تو وہ اسے کہتی ہیں کہ نہیں کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے اپنا شہری بیسٹ ہے اور پھر اتنے میں سونیان بھی یہاں پڑھا جاتا ہے اب اس کے موم ڈیڈ اسے اپنے پرنس کو کھانا کھلانے کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر انہیں اپنے ساتھ لے کر جانے لگتا ہے اب کیا شہری تو سونیان سے بات کرنے کے لیے کافی نرویس ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ انہیں کہتا ہے کہ جو بات کرنی ہے کھل کے کر لو میں تو تم لوگوں کا اپنا دوست سونیان ہی ہوں تو یہ سن کر وہ خوش ہو جاتے ہیں اور اب ان کی ہیزیٹیشن بھی ختم ہو جاتی ہے اب پھر سونیان انہیں کھانا کھلانے لے کی جانے کی بجائے پہلے وہ کیٹس کو کھلانے کے لیے کھانا خریدتا ہے پھر وہ لوگ مل کر کیٹس کو کھانا کھلاتے ہیں سونیان نے یہ سب اس لیے کیا تھا کیونکہ اس کی موم کو بھی کیٹس کو کھانا کھلانا بہت پسند تھا اب وہ ان دونوں کو لے کر ایک آنٹی کے سٹال پڑاتا ہے اور یہاں پر یہ آنٹے بھی اس سے اس کی موم کا حال چال پوچھتی ہیں اور ساتھ میں وہ اسے اپنی طرف سے انہیں پوچھنے کا بھی کہتی ہیں اب سونیان تو انہیں پھر وڈ بائی کہہ کر وہاں سے جانے لگتا ہے تو راستے میں ایک انکل بھی اسے اس کی موم کے لیے بہت سی کھانے کی چیزیں دیتے ہیں پھر سونیان تو وہاں سے چلا جاتا ہے شوئے تو اس کے لیے کافی فکر مند ہوتی ہے کہ یہ اپنی موم کو لے کر کتنا پریشان رہنے لگا ہے تو وہاں پر ڈیڈ پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں پھر وہ اسے بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہاری موم کی کنڈیشن اتنی خراب ہے کہ ہو سکتے ہیں کہ انہیں آئی سی یو میں شفٹ کرنا پڑے گا یہ سن کر جو سونیان بھی کافی پریشان ہو جاتا ہے اس کی موم کی طبیعت ٹھیک ہونے کی بجائے دن بہ دن بس بگڑتی ہی جا رہی تھی پھر بعد میں ہواں اور اس کی موم ننگ کو دیکھنے آتے ہیں یہاں پر ہواں کی موم کی اب ان سے ناراضگی ختم ہو چکی ہوئی ہوتی ہے اور ساتھ میں وہ خود کو بھی کوس رہی ہوتی ہیں کہ شاید میری ہی کوئی بددعاں تمہیں لگ گئی ہوگی جس کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے تو وہ انہیں تسلی دے کر کہتی ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسا کہ تم سوچ رہی ہو اس لیے تم اس بات کے لیے زیادہ ٹینشن نہ لو پھر رات کو وہ اپنے ہزبنٹ سے کہتی ہیں کہ یہ ڈاکٹرز مجھے آئی سی ہوں پھیجنے کے حق میں تو ہیں لیکن میں اس بات سے اگری نہیں کرتی ہوں کیونکہ اس سے پیسے بہت خرچ ہو جاتے ہیں اور وہ اس وقت اپنے اوپر اتنے زیادہ پیسے خرچ کرنے کے بالکل بھی حق میں نہیں ہوتی نیکسٹے اچانک ہی ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اب ڈاکٹرز تو ان باک بیٹا کو ان کے روم سے ایک دفعہ باہر نکال دیتے ہیں سونیان کے ڈیڈ اسے ایک دفعہ ریسٹ کرنے کے لیے وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ تم جاؤ میں یہاں پر انہیں دیکھنے کے لیے ہوں نا پھر وہ اپنے وائف کے پاس آکے بیٹھتے ہیں اور دونوں مل کر پھر اپنے برانے دنوں کو یاد کرنے لگتے ہیں اور یہاں پر وہ تو انہیں چیئر اپ کرنے کی بھی کافی کوشش کرتے ہیں پھر شوئے جب آنٹی سے ملنے آتی ہے تو وہ سونیان کو باہر دیکھ کر وہی پر ہی رک جاتی ہے اب سونیان تو اسے اندر جانے کا کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے تو تب شوئے اندر جانے کی بجائے اسے فالو کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ ایک پلیس پر جا کر بہت ایموشنل ہوا کڑا ہوتا ہے شوئے نے اپنی لائف میں فرس ٹائم اسے اپنی موم کے لیے یوں روتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ خود بھی تو آنٹی کو لے کر کافی پریشان تھی سونیان تو پھر آخر ان کا بیٹا تھا شوئے کی موم بھی اپنی فرنڈ کو لے کر اتنی پریشان ہوتی ہے کہ اپنے کام پر توجہ نہیں دے پاتی سونیان کے ڈیڈ کا کام اب کچھ شوئے کے ڈیڈ سنبھال لیتے ہیں سکول میں شوئے کی کیسے ملاقات ہوتی ہے تو وہ اسے اپنے ایک ہونے والے کمپیٹیشن کا بتاتا ہے تو وہ وہاں جا تو نہیں سکتی تھی اس لئے یہی پر ہی اسے چیر اپ کر دیتی ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے سونیان بھی اب اپنی سٹڈیز پہ فوکس نہیں کر پا رہا تھا وہ تو اب اپنی کچھ کلاسز بھی مس کر دیا کرتا تھا اب اس کی موم آئی سی یو میں شفٹ ہو چکی تھی تو اس لئے اسے ان سے ملنے کا بہت کم ہی ٹائم دیا جاتا تھا اب تو ان کے ٹریٹمنٹ کے چارجز اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ سونیان کے ڈیڈ کے پاس پیسے کم پڑ جاتے ہیں اب انہیں تو کسی سے پیسے لینے میں بھی شرم آتی تھی تو اس کی یہ بات شوئی کی پیرنٹس اچھے سے نوٹ کر لیتے ہیں اور ان کے مانگے بھی نہیں وہ ادھار کے طور پر کچھ رقم انہیں دے دیتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہارے پاس جب یہ پیسے ہو جائیں تو تمہیں واپس لٹا دینا تو وہ پھر بھی انہیں یہ رقم جلد لٹانے کا کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اب شوئی بھی ان کی یہ ساری باتیں سن چکی ہوتی ہیں تو اس کے پیرنٹس یہ بات کسی کو نہ بتانے کے لیے کہتے ہیں تو وہ مان جاتی ہے لیکن ساتھ میں وہ ان کی اس کنڈیشن کو لے کر ایموشنل بھی ہو جاتی ہے پھر نیکس ٹے کلاس میں اسے آنٹی کے پاس جانے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ کلاس ختم ہونے کے فوراں بعد وہاں سے جانے کی کرتی ہے پھر خود کے فیس پر بہ مشکل سمائل لاکر آنٹی سے ملنے جاتی ہے یہاں پر وہ تو اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہیں اور ساتھ میں اسے ایک ریکارڈنگ بھی دیتی ہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ سونیان کو دے دینا اب تو شوئے انہیں ایسی باتیں نہ کرنے کو کہتی ہے پھر وہ اسے یہ بھی کہتی ہیں کہ سونیان اگر میرے جانے سے سیڈ ہو جائے گا تو تم ضرور اس کی سیڈنس کو دور کرنا اب شوئے تو انہیں پھر اسے ایسی باتیں نہ کرنے کی ریکویسٹ کرتی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا اور پھر اچانک ہی ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو وہ شوئے کو کہتی ہے کہ کیا تم میرے یہ خواہش پوری کرو گی ایسا کرو کہ تم جا کر میرے لیے کیک خرید کر لاؤ تو وہ پھر ان کی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے وہاں سے جلدی سے چلی جاتی ہے اب کیک کو خریدتے خریدتے اسے بہت لیٹ ہو جاتی ہے اور جب تک وہ ہاسپیٹل پہنچتی ہے تب تک ان کے ملنے کا ٹائم آور ہو چکا ہوتا ہے شوئے کے ڈیٹ بھی ہاسپیٹل پہنچ گئے ہوتے ہیں تو وہ وہاں پر سٹے کرنے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں لیکن سونیان کے ڈیٹ انہیں وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں میں اپنی وائف کے پاس ہونا وہاں سے واپسی پر ان کی ملاقات سونیان سے بھی ہو جاتی ہے جو اس وقت بس کھویا کھویا سا ہی ہوتا ہے اب نیکس دے سب لوگ ہاسپیٹل پہنچ جائے ہوتے ہیں کیونکہ سونیان کی موم کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہوتی ہے یہاں پر وہ تو ان کے ہزمنٹ انہیں یہ سب نہ بولنے کے لیے کہتے ہیں سونیان بھی ایموشنل ہو کر اپنی موم کے پاس ہی کھڑا ہوتا ہے اور پھر اچانک ہی اس کی موم کی ڈیت ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سب لوگوں کو بہت بڑا دھجکہ لگتے ہیں اور سونیان بھی یہاں پر بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے اب پھر ان کی مارننگ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر تقریبا سارے لوگ ہی اکٹھے ہو گئے ہوتے ہیں مسٹر لاو بھی اپنی سٹوڈنٹ کی ڈیت کو لے کر بہت پریشان ہوتے ہیں ہوان کی موم بھی ان کو لے کر ایموشنل ہوئی بیٹھی ہوتی ہیں شوئی کی موم اسے سونیان کو دیکھنے اس کے روم جانے کے لیے کہتی ہیں کیونکہ وہ اپنے روم سے نکلا ہی نہیں تھا پھر شوئی جب اس کے روم میں جاتی ہے تو اسے اتنا پریشان دیکھ کر اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ آخر اسے تسلی کیسے دے پھر وہ اسے اس کی موم کی دی ہوئی ریکارڈنگ دے کے وہاں سے چلی جاتی ہے سونیان پھر اپنی موم کی ریکارڈنگ سننے لگتا ہے جہاں پر انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ میں اتنا جلدی مرنا تو نہیں چاہتی لیکن قسمت کے آگے آخر کس کا زور چلتا ہے مجھے تمہاری شادی اور تمہارے بچے دیکھنے کی بہت خواہش تھی لیکن اب میں ان سب ڈیزائرز کو پورا ہوتا نہیں دیکھ پاؤں گی انہوں نے اس سے ریلیٹڈ اور بھی باتیں کی ہوتی ہیں سونیان تو ان کی باتیں سن کر ایموشنل ہو جاتا ہے اور باہر کھڑی شوئے بھی ریکارڈنگ سن رہی ہوتی ہے اور ایموشنل ہو کر سوچنے لگتی ہے کہ اس کی فیوریٹ آنٹی اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے اور ان کا اپنا گھر ہی ان کے بھی نہ کتنا سونہ سونہ ہو جائے گا اور پھر اسی کے ساتھ ہی یہ پارٹ ختم ہو جاتا ہے تھانکس پر واشنگ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز اسے لائک شیئر اور کمنٹ بھی کر دیا گھرے تھانک یو